امید ہے کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے تو جناب آپ کو بڑا مزہدار ٹوپیک بتاتے ہیں آج کا آج کی ویڈیو بنانے کے لئے یہاں پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو کراچی میں بارش کا کچھ موسم بن رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ آج بھی بارش کے مناظر دکھائیں لیکن جب ہم اوپر یہ پارکنگ ایریا میں آیا ہے تو یہاں پر بارش کا موسم تو بناوا ہے لیکن بارش کے آثار اس وقت کم لگ رہا ہے ایسا نہیں لگ رہا کہ فوراں سے بارش ہو جائے لیکن نیچے جو میں نیمجنہ روڈ جا رہا ہے ہمارے میچے سے بزر رہا ہے وہاں کے کچھ مناظر ہم نے دیکھے تو ہم نے کہا کہ کراچی کے بے ہنگم ٹریفک کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے اور آپ کو دکھائی جائے کہ کتنی بے ہنگم طریقے سے کراچی کے ٹریفک کو کنٹرول کیا جاتا ہے چلائے جاتا ہے تو چلتے ہیں جلدی سے ان مناظر کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں ایم جنہ روڈ کے کچھ خاص مناظر ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایم جنہ روڈ کے مناظر ہیں اور یہ پیچھے گرین کلر کے بینڈنگ جو دیکھ رہی ہے گھل پلازا ہے اور یہ جو ٹریفک اس وقت آ رہا ہے آگے سے یہ گارڈن کی طرف سے آ رہا ہے اور صدر کے اندر کی طرف جا رہا ہے تو یہ ایم جنہ روڈ ہے جس کے لائیو مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹریفک کے اور یہاں یہ سگنل بند ہوا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کتنی جلدی ہے ان موٹر سائیکل سوار حضرات کو اور یہ رونگ سائٹ پر آ کر گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں اسی پیس سامنے سے بھی ٹریفک پر گیا خاص چیز جو آپ کو دکھانی ہے وہ یہ ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں تو شاید جن کا کام ان کو روکنا نہیں ہے رونگ سائٹ سے آنے والوں کو ٹریفک رول وائلیٹ کرنے والوں کو اور ان کا کام یہاں پر پیسے اکھٹا کرنا ہے یہ دیکھیں ایک یہ موٹر سائیکل سوار سے کچھ گفشک چل رہی ہے ان کی یقیناً یہ ان کو ٹریفک رول توڑنے کے بارے میں نہیں بتا رہے شاید یہ موٹر سائیکل سوار جو ہے شک جس کے ساتھ ان کی فیملی بھی موجود ہے شاید کہ یہ کسی کوئی پتہ ہوتا سمجھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ صاحب ایک موٹر سائیکل پر دکھ لے ہیں وہ بھی روانہ ہو گئے بغیر کسی چالان کے جبکہ ٹریفک رول کو وائلیٹ کر رہے تھے وہ تو اب دیکھیں یہ ٹریفک روکا گیا ان صاحب کی طرف سے ان پولیس ایلکاروں کی طرف سے دیکھتے ہیں دوسری جانب سے کیا وائلیٹشن ہوتی ہے یہاں پر ایک سویل وردی والے صاحب بھی پولیس ایلکار بھی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لئے آگئے ہیں شاید کہ اپنا حصہ ان کو بھی چاہیے آج کا خرشہ چاہیے ان کو بھی تو اب دیکھتے ہیں مزید کیا وائلیٹشن ہوتی ہے یہ دیکھیں بڑے ہی کورپس طریقے سے روک آوا ہے ہمارے پیچھے بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک جگہ میں ٹریفک جیم نظر آ رہا ہے وائلیٹشن نظر آ رہی ہیں لیکن اس وقت ہم فوکس جو ہے وہ صرف اس ایڈیا کو اس اسپورٹ کو رکھیں گے تو دیکھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر لگے گی یہ سگنل لوگ آ گیا ہے یہاں پہ اور وہاں سے یہ سگنل کھلا ہے نئی وائلیٹشن دیکھتے ہیں ہم کیا ہو رہی ہیں کوئی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں ہماری پبلک کے اندر کتنا ٹریفک سینس ہے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے کتنا ٹریفک سینس ہے ہماری پبلک کے اندر سکھا ہے اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں کتنے ایسے افراد ہیں جن کو بہت زیادہ جلدی ہے کہ وہ کانون بھی توڑنے میں مسے ایک کوئی شرمندگی نہیں ہے یہ دیکھیں 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 ان تمام صاحبان کو موٹر سیکل سوار حضرات کو کتنی جلدی ہے کہ یہ تمام لوگ اپنی لینڈ کوڑ گے سیپریٹرز کو کروز کر کے آگے بڑھ گئے اور آگے سے جو واپس آنے والا روڈ ہے وہاں پر کوئی 20-25 موٹر سیکلز جو ہیں وہ جمع ہونے لگی ہیں آپ یہ دیکھیں پیچھے سے ایک کتار لگی گئی ہے موٹر سیکلوں کی اور یہ موٹر سیکلز ساری یہاں پر جمع ہو گئی اور ایک جمگٹا سا لگ گیا ہے جبکہ سامنے والا سگل اس وقت تک بند ہے ابھی تک کھلا ہے بند نہیں ہوا لیکن پھر بھی یہاں پر جمگٹا لگ چکا ہے تو سگل کھولنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے لوگ ٹریفک کو مزاگ بنایا ہوئے ہیں اور ٹریفک اہلکار جو اس چوک پر موجود ہیں فاؤنٹ کرتے ہیں ہم ایک دو تین چار پاچ یہ سیبل پولیس اہلکار بھی موجود ہے یہ مل کر بھی اس ٹریفک کو دسپلن میں چلانے میں ناکام ہے اسی بھی ملک کا ٹریفک جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے یہ ہے لائیو مناظر ایم ایڈ اینا روڈ کے اس وقت شام کے پانچ بچ کر پیندیس منٹ ہو رہے ہیں ٹریفک کا فلوز زیادہ ہے اور وائلیشنز بھی بہت زیادہ ہیں ہم کئی پسلے کچھ ٹائم سے ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھیں کوئی ایک چالان نہیں ہوا اتنی وائلیشنز کے باوجود نہیں تو ویورز ہمیں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے ہم کے کسی بھی ملک کے ٹریفک کے ڈسپلین کو دیکھتے آپ اس قوم کے ڈسپلین کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ٹریفک کے رولز کا خیال رکھیں وائلیشنز سے بچیں آپ کی پانچ منٹ جو ہے اس کی جلدی آپ کی پانچ منٹ کے لئے کی گئی تیزی جو ہے وہ کسی کی جان لینے کا بھی باعث بن سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے ملک کا ایک بیڈ قسم کا ایمپیکٹ جو ہے ایمیج جو ہے وہ دوسرے ملکوں تک پہنچتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ کو دوسری بھی ویڈیوز ملکی رہے ہیں ہماری طرف تھانکیو وری مچ اللہ حافظ